بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے جی تو آج کوئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے بلکہ جناب یہ جو مٹی کے ہانڈی ہوتی ہے نا اس کو جب ہم فرس ٹائم پرچیس کر کے گھر پہ لاتے ہیں کوکنگ کے لیے تو اس کو کس طرح یوسفول کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جناب میں لے کر آئی تھی یہ مٹی کے ہانڈی کیونکہ میرے ہزبن کو بہت پسند ہے مٹی کے برطن اور اسپیشلی مٹی کے برطنوں میں بنا ہوا کھانا تو اسی لیے وہ لے کر آگئے تھے یہ مٹی کی ہانڈی تو اس کو جب پہلی دفعہ لے کر آتے ہیں اور کس طرح اس کو یوسف کرتے ہیں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ کو پتا چل جائے اور جن کو پتا ہے ویلن گوٹ اور جن کو نہیں پتا تو جناب ہو سکتا ہے یہ آج کی ویڈیو ان کے لیے یوسفل ہو تو جناب جب بھی آپ نئی مٹی کے ہانڈی لے کر آئیں تو سب سے پہلے اس کو کیا کیجئے ایک پیالی سرسوں کا تیل لے لیجئے کوئی بھی ٹیشو لے لیجئے کوئی بھی کپڑا لے لیجئے اور اس سے اس کو اچھی طریقے اچھی طریقے سے گریس کر لیجئے چاروں طرف اچھی طریقے سے لگائیں کیونکہ یہ مٹی کی ہانڈی ہے تو یہ بہت زیادہ ڈرائ ہوتی ہے آپ یقین کریں ایک پیالی پورا سرسوں کا تیل اس میں لگ گیا تھا اس طرح آپ پریس کر کر اس کو نچوڑ نچوڑ کے اس پر آئل ڈالیے اور اسے اچھے سے گریس کریں کیونکہ یہ نئی ہانڈی بہت زیادہ ڈرائ ہوتی ہے تو اسی لیے اس کو جب فرس ٹائم ہم یوس کرنے کے لیے اس کو یوس فل بناتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے آئل سے اچھی طرح گریس کر لیجئے تاکہ یہ بالکل جو ڈرائنس ہے اس کی وہ ختم ہو جائے کیونکہ اگر ہم اسی طرح اس کو یوس کر لیں گے پکانے میں تو یہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ پھٹ جاتی ہے تو اس لیے اس کو فرس ٹائم یوس کرنے سے پہلے یہ پروسس کرنا بہت ضروری ہے تو بس ہم نے کیا کرنا ہے ایک پیالی سرسوں کا تیل لینا ہے اور اس کو کسی بیٹی شو یا کپڑے کی ہیلپ سے اس طرح چاروں طرف اچھے سے اس کو لگانا ہے تو مٹی کے برطنوں میں کھانا پکانا بہت ہی غزائت سے بھرپور ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان نے مر کے بھی مٹی میں ہی مل جانا ہے اور جو اللہ پاک نے ہمارے لیے اناج وغیرہ پیدا کیے ہیں وہ بھی مٹی میں ہی پیدا کیے ہوئے ہیں جو غزائت سے بھرپور ہوتے ہیں تو جب ہم مٹی کے برطن میں کھانا بناتے ہیں تو یقین کریں یہ بہت زیادہ غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے کیونکہ مٹی میں آپ کو پتا ہے زنگ کیلشیم فارس فورس آلریڈی موجود ہوتا ہے جو ہم کھانا بناتے ہیں غزائیت سے بھرپور بنتا ہے کیونکہ جو ہم دوسرے برطنوں میں کھانا وغیرہ پکاتے ہیں آپ کو پتا ہے اس سے دس بیماریاں ہو جاتی ہیں اور اسپیشلی جو ہم الیکٹرک برطن یوز کرتے ہیں اس سے تو بہت ہی زیادہ تو کیوں نہ ہم قدرتی طریقے اپنائیں اور اس سے اپنی صحت کو بھی محفوظ رکھیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل کوئی چیز اتنی خالص ہے نہیں کوئی چیز غزائیت سے بھرپور نہیں تو دس بیماریاں تو ہم اپنے ہاتھ سے خود ہی لگا لیتے ہیں کیا صرف جدید 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 کے چکر میں کہ ہم بس فٹا فٹ کسی طرح ہمارا کام یہ جلدی سے ہو جائے تو جناب اگر آپ کو صحت زندگی گزارنی ہیں اور اپنی صحت کی کیر کرنی ہیں اور اپنی آپ کو رکھنا ہے صحت مند اور تندروس تو کوشش کیجئے کہ مٹی کے برطن میں کھانا پکائیے کیونکہ یہ بہت غزائیت سے بھرپور بنتا ہے اور نہ صرف غزائیت سے بھرپور بنتا ہے بلکہ جناب بہت مزیدار بھی بنتا ہے تو دیکھیں اس طرح ایک پیالی سرسو کا تیل تھا اور میں نے پوری ہانڈی میں اس کو اچھی طریقے سے لگا دیا ہے ایک کپڑے میں اگر آئل جذب ہو جائے تو اس طرح ہاتھ سے پریس کر کر کے اس کو نچوڑیے اور اس کو اچھے سے اس کے اوپر چاروں طرف اچھے سے لگا دیجئے تو اس سے کیا ہوگا اس کے ڈرائیسنس جو ہے گی وہ ختم ہو جائے گی اور کافی حد تک کہ یہ گریسی ہو جائے گا تو دیکھیں یہ جتنے ابھی ایک پیالی آئل تھا میں نے اس کو تمام کا تمام ہانڈی پہ لگا دیا ہے اور سارا آئل ختم ہو چکا ہے تو بس اب ہم کیا کریں گے اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے تو جو بھی کپڑے میں آئل ہو تو اس کو اچھے سے پریس کر کے اس میں ہی ڈال دیجئے گا اور اس کو پوری رات کے لیے رکھ دیجئے گا ایک رات کے لیے ہم صرف اس کو آئل لگا کے رکھیں گے تاکہ جو آئل ہے وہ سارا ہانڈی میں اچھے سے جذب ہو جائے اور دیکھیں آپ کے سامنے ہی یہ کافی حد تک جذب ہو گیا ہے کیونکہ ایک پیالی پورا سرسو کا تیل تھا جس کو میں نے لگایا تو وہ پورا تقریبا ہانڈی پہ لگ چکا ہے تو بس یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا اوپر سے کہ اس پہ تیل لگاوا ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ بہت اندر تک اچھے سے جذب ہو جائے گا اور پھر یہ ہمارے لیے یوسفل ہو جائے گا تو بس اب ہم کیا کریں گے یہ جو کپڑا ہے اسی میں ڈال کر اس کو رکھ دیں گے تقریبا ایک پوری رات کے لیے تاکہ یہ جو آئل ہے اس میں اچھے سے جذب ہو جائے اور یقین کریں بہت ہی مزیدار کھانے بنتے ہیں مٹی کے ہانڈی میں کبھی آپ cry کیجئے گا میں ایک دفعہ کھا چکے ہوں تو مجھے تو جناب بہت ہی مزیدار لگا تو بس جب ہی میں نے اپنے ہزبند سے کہا تھا کہ آپ بھی مٹی کے ہانڈی لے کر آ جائیں تاکہ میں بھی گھر میں بناؤں گی اور خود میرے ہزبند کو بھی قدرتی چیزیں بہت پسند ہیں اور وہ اس طرح کی دیسی کھانے اور دیسی چیزوں کو بہت لائک کرتے ہیں تو بس جناب اسی وجہ سے وہ لے کر آ گئے تھے یہ مٹی کے ہانڈی تو بس اب ہم کیا کریں گے اوور نائٹ کے لیے ہم نے سرسو کا تیل اس کو اچھے سے لگا دیا ہے نا اب ہم اس کو رکھ دیں گے اوور نائٹ کے لیے تھا کہ تیل جو ہے وہ اس میں اچھے سے جزب ہو جائے تو دیکھیں جناب کتنی اچھی سی کیوٹ سی لگتی بھی ہے نا تو آپ بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو کھانے بھی اس میں بہت مزیدار سے لگیں گے تو بس جناب اب اس کو رکھ دیتے ہیں ہم اوور نائٹ کے لیے اور پھر ہم اگلے دن آپ سے ملتے ہیں تو بس جناب دیکھیں یہ اچھے سے گریس کر لی ہے میں میں نے اس کو آئل سے اور جو اس کپڑے سے میں نے گریس کری تھی وہ کپڑا میں نے اسی میں ہی ڈال دیا ہے اور اس کو رکھ دیتی ہوں اب میں پوری رات کے لیے تاکہ یہ اسی طرح آئل سے لگی رہے تو دیکھیں جناب یہ پوری رات رکھ چکی تھی میں اس کو آئل کے لیے اور یہ دیکھیں جو آئل اوپر نظر آ رہا تھا کل جب رکھنے سے پہلے تو وہ پورا ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ ایک دم خوش کو چکی ہے تو یہ دیکھیں پوری رات میں نے اس کو رکھا تھا اب ہم نے دوسرا اسٹیپ کیا کرنا ہے اس کو کہ ہم نے ایک برتن لینا ہے اور اس میں پانی بھرنا ہے اور یہ جو ہم نے آئل سے گریس کر کے اوور نائٹ کے لیے رکھی تھی نہ ہانڈی اب اس ہانڈی کو اس میں پانی بھر دیں گے اور برتن میں بھی پانی بھر دیں گے اور اس کو اس طرح اس کے اندر رکھ دیں گے تو دیکھیں جیسے طرح میں نے پتیلی کے اندر پانی بھرا اور پھر ہانڈی کے اندر بھی پانی بھرا اب ہم اس کو رکھ دیں گے اس کو بھی ہم رکھیں گے پوری ایک رات کے لیے تو یہ دیکھیں سائیڈوں میں آپ کو ببلز نظر آ رہے ہوں گے نا تو یہ دیکھیں یہ پانی جسپ کر رہی ہے ہانڈی کیونکہ آپ کو پتہ ہے آئل لگانے کے بعد بھی ہانڈی ایک دم ڈرائی ہو گئی تھی تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ببلز نظر آ رہے نا آپ کو تو اس سے کیا ہوگا کہ ہانڈی کو جتنا پانی جسپ کرنا ہوگا وہ اپنے اندر کر لے گی اور پھر ہماری ہانڈی ہو جائے گی پکنے کے لیے بلکل تیار تو بس اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے اسی طریقے سے اس کو چھوڑ دینا ہے پوری رات کے لیے تاکہ یہ اچھے سے پانی اس میں جسپ ہو جائے اچھا جب ہم مٹی کے برطنوں میں کھانا بناتے ہیں نا تو مزیدار تو وہ بنتا ہی ہے اور غزائیت سے بھی بھرپور بنتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے مٹی میں کافی مٹی میں کیلشیم فارس فورس اور زنک وغیرہ شامل ہوتا ہے جو قدرتی غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے تو کھانا جو ہم بناتے ہیں وہ تو ویسے ہی مزیدار بنتا ہے اور جب اس میں یہ غزائیت اور مزید ایڈ ہو جاتی ہے تو وہ سونچے کتنی ہمارے لیے ہیلتفول رہتا ہے اور سب سے بڑی بات جن کو ایسی لیٹیز کی پرابلم ہو گیس کی بدحضمی کی اور جگر کے آرزے کی ان کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ اس سے کھانا اس میں پکا ہوا کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ جلدی حضم ہو جاتا ہے اور نہ صرف حضم ہو جاتا ہے بلکہ کافی ہماری صحت کے لیے بینیفیشل رہتا ہے تو یہاں دیکھئے پوری رات ہو چکی تھی ہانڈی کو پانی میں بھیگے ہوئے تو دیکھئے کافی حد تک پانی بھی کم ہو گیا کیونکہ پانی جتنا جسپ کرنا تھا ہانڈی نے اتنا پانی ہانڈی نے جسپ کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پانی کو ہم نے کر دینا ہے ڈرین اور اس کو ہانڈی کو اچھے سے واش کر لینا ہے تو اس کو ہانڈی کو دیکھیں میں یہاں اچھے سے واش کر رہی ہوں اور یقین کریں بہت ہی پیاری اور کیوٹ سی مجھے یہ لگ رہی تھی اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس میں پکانے کے لیے کیونکہ میں نے مٹی کے برطن آج سے پہلے میں نے بھی کبھی یوز نہیں کرے تھے تو بس بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ بس جلدی سے یہ ریڈی ہو جائے تو میں اس میں کچھ بنا ہوں تو یہاں پر دیکھیں جناب میں نے ہانڈی کو کر لیا ہے اچھے سے واش تو اب جناب یہ ہو گئی ہے بلکل ہماری ریڈی اس کا جو پروسس تھا وہ ہو گیا ہے کمپلیٹ اب یہ کوکنگ کے لیے ہو گئی ہے بلکل ریڈی اچھے جب بھی اس میں آپ فرس ٹائم بنائیں نا تو کوئی لیکوٹی چیز بنائیں مطلب کوئی بھونا ہوا سالن نہ بنائیں جیسے ہم عمومن ہوتا ہے نا بھونا ہوا گوشت یا کڑھائی وغیرہ تو اس ٹائپ کا سالن اس میں نہیں بنائیں اس میں جب بھی فرس ٹائم بنائیں تو کوئی لیکوٹی چیز بنائیں دوسری اہم چیز یہ کہ جب بھی آپ ہانڈی کو فرس ٹائم یوز کریں نا تو یوزلی یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی فلیم پر رکھ دیتے ہیں برطن اور بعد میں آئل ڈالتے ہیں تو ایسا مت کیجئے گا ایسا کرنے سے ہانڈی پھٹنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں تو جب بھی اس کو یوز کیجئے گا تو پہلے سب سے پہلے اس میں آئل ڈالیے گا اور پھر اس کو چولے پر رکھئے گا تو جناب یہ ہماری ہانڈی ہو گئی ہے کوکنگ کے لیے بلکل ریڈی بس تھوڑا سا خیال رکھنا ہے جب بھی بنائیں لیکوٹی چیز بنائیں اور آئل ڈال کر پھر اس کو چولے پر رکھئے گا ڈائریک اس کو فلیم پر نہیں رکھئے گا تو بس جناب یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی